ایک سوال ہے کہ کیا تعویز لکھنے والا جادوگر ہوتا ہے یا ہر تعویز لکھنے والا جادوگر ہوتا ہے کہ نہیں حضرت بھر وہ لوگ جو تعویزوں میں نمبر لکھتے ہیں یا کچھ طلاس بغیرے لکھتے ہیں یاد رکھیں تعویز لکھنے والا شخص جو ہے وہ ایک میں سے دو ضرور ہے یا وہ ایسے جو قرآنی تعویز لکھتا ہے اور اس میں کوئی اور چیز حامل نہیں کر دے صرف قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسے شخص جادوگر تو نہیں ہے لیکن اس کو عمل کرنا نہیں چاہیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآنی تعویز لکھنا جائز ہے اور صحیح قولے کے جائز نہیں قرآنی تعویز بھی جائز نہیں اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے کلام اس سے نازل نہیں ہو کہ اس سے لکھا جائے پرچوں پر لکھا جائے یا گلے سے اٹکایا جائے یا بازو ایک کندے سے باندھا جائے اللہ کے کلام نازل ہوئے غور فکر کرنے کے لئے کتابن انزلہوں مبارکن کیوں لئے دبرو آیات تاکہ اس کے آہت ہوگی دبر کے غور فکر کیا جائے تو قرآن مجید کی برکت جڑی ہوئی ہے اس سے غور فکر کرنے سے اس کو عمل کرنے سے دوسری بات یہ جو یہ لٹکاتا ہے قرآن کو لکھ کرتا تعویز کی شکل میں تو اگر بچہ ہے تو بچہ نہ پاک ہو گیا ہے بعض دیکھتے ہیں جو تعویز لمبے ہوتے ہیں اور بچہ جب گندگی کرتے ہیں تو اس کے پیٹ تک گندگی پھیلی ہوتی ہے تو اللہ کی کلام کچھ دفعہ دیکھیں جو تعویز ہوتے ہیں اس میں بھی گندگی لگی ہوتی ہے یا بڑا ہے تو باتھروم میں جاتے ہیں بچوں کو باتھروم میں لے کے جاتے ہیں اللہ کی کلام بھی سیدھے سے لگی ہوتی ہے باتھروم میں اس کو لے کے جاتے ہیں بعض ہم اتار دیتے ہیں سب نہیں اتار دیتے ہیں انسان بھول بھی جاتے ہیں کئی مرتبہ وہ بعض ایسے تعویز ہوتے ہیں یوں کو اتارا منع ہوتا ہے خبر در حاطرہ لگانا اور ڈر کے مالے کوئی اتارتا بھی نہیں ہے یا بعض جنابات کی حالت میں ہم اس طرح ہو جاتے ہیں بیوی کی بیوی کے بھی گلے میں قرآنی تعویز اور خواہنگ گلے میں قرآنی تعویز ہیں تو یہ ناپاکی میں کیا تعویز استعمال کرنا جائز ہے تو ان وجوہات سے اور پھر چوتھی بات ہے کہ جو تسن تبیل لٹکایا ہوا ہے وہ قرآن کی ترات کہاں کرے گا اس کو تو برکت سینے سے لگے بھی اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اسے تو ایک طریقہ ہے قرآنی سے دور کرنے کا تو یہ لکھنے والا جو ہے غلط عمل کرتا ہے نہیں لکھنا چاہیے اسے اگر کہ وہ یہ سمجھتا کہ جائز ہے جست بات ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے ان وجوہات کے لئے سے اور جو تعویز غیر قرآنی ہے اور جس میں خصوص تو تلاصم لکھے جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 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 والسلام فرماتے ہیں جس سے انتویز اٹکا اس نے شرک کیا تو یہ شرکی عمل ہے اور یہ شخص جادو گھر ہے جو نمبر لکھتا ہے چاہے پھر آپ کو وہ اللہ کا ولی کہیں یا لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھیں یا اسے بزرگ سمجھا جائے جو نمبر لکھتا ہے یا ماں کا نام پوچھتا ہے یا اس تعویز میں کچھ آیتیں لکھ کر آگے کچھ اور الفاظ لکھ دیتا ہے یہ شخص جادو گھر ہے اور اس سے بچنا چاہیے جو شخص بھی اس جادو گھر کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ کافر ہے اور اگر تصدیق نہیں کرتا ہے صرف دیکھنے کے لئے جاتا ہے کہ کیا عمل کرتا ہے تو اس کی چالیس دن کی نماز نہیں ہے واللہ حالی